اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے اندر آپ کو وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سے ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ ملیں گی تو بینے ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پورسیڈر کو تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم سے وہ تو انشاءاللہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لیے یو بیل ڈیجیٹل ا اپلیکیشن جو ہے اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے آپ کا یا پھر آپ کا نارمل اکاؤنٹ ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنے اکاؤنٹ اوپن کروایا بلکل اس کی اپلیکیشن میں سب کچھ سیم ہوگا تو یہ ویڈیو پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو لوگ آورسز میں موجود ہیں پاکستان کے باہر موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے تو یو بیل موبائل اپلیکیشن کو اوپن کر کے جو آپ نے اس میں یوزر نیمور پاسفرٹ بنایا ہے وہ لگا کے تو آپ اس میں لاغن ہو جائیں گے میں اپنے اکونٹ میں لاغن ہو چکا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اس کا انٹر فیس یعنی کہ جو آپ کا مین ڈیش بورٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ اس طریقے سے یہاں پہ سب سے جو مین یہ سرکل سا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو بیلنس ہے وہ آپ کو شک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ مین آپ کو دو چیزیں نیچے ملتی ہیں ایک اکونٹ اور دوسرا پیمنٹ اور تیسرا یہاں پہ آپ کو اوپر یہ منیو کا بٹن ملتا ہے تو ان سب چیزوں میں سے ہم نے کیا کیا کیسے کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ہم ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم منیو سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں اگر ہم منیو پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے ڈیش بورٹ ہے ڈیش بورٹ وہی یہ جو مین سکرین ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آئے گا یور پرفائل اگر یور پرفائل پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل بینک اکونٹ ڈیٹیل اور انوائیڈ فرینڈ یہاں پہ جو کام کی چیز ہے وہ یہ سینٹر والا ہے بینک اکونٹ ڈیٹیلز اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں آپ اپنا اکونٹ نمبر آپ اپنا آئی بین نمبر یعنی کہ انٹرنیشنل بینک اکونٹ نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو اکونٹ ہے وہ کونسی کرنسی میں ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی برانچ کونسی ہے یہاں پہ نیچے لاسٹ میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ کیا یہاں سے آپ ڈیلی کی لیمٹ اپنی سیٹ کر سکتے ہیں آپ جو ٹرانسکشن کرتے ہیں اس کی ڈیلی کی ڈیلی کی اس کی سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ون ملین تک کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر اماؤنٹ لکھیں گے نیچے ڈیابیٹ کارڈ نمبر لکھیں گے اور نیچے آپ ایٹی ایم کارڈ کا جو پن ہے وہ لکھیں سیو کریں گے ون ٹیم پاسورڈ آئے گا اور آپ اس کی لیمٹ سیٹ کر سکتے ہیں لیمٹ سیٹ اس کے بارے میں جانا کیوں ضروری ہے آپ مثال کے طور پر اپنے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ بیچتے ہیں تو اس کے بعد ایرر آ جائے گا اگر آپ کی لیمٹ ایک لاکھ ہے جیسا کہ میری اگر یہاں پہ دیکھیں دو لاکھ لیمٹ ہے اگر میں دو لاکھ پچاس ہزار سنٹ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری ڈیلی کی لیمٹ ہی دو لاکھ ہے تو میں یہاں سے دو لاکھ پچاس ہزار یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ تب ہی کر سکوں جب یہاں سے میں اس کی دیلی لیمٹ جو ہے وہ سیٹ کروں گا دیلی لیمٹ کیسے یعنی کہ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ پانچ لاکھ اگر کر لیا پانچ لاکھ کر کے نیچے ڈیبیٹ کارڈ نمبر جو ہے وہ ڈیبیٹ کارڈ نمبر لکھنا ہے ڈیبیٹ کارڈ نمبر لکھے نیچے ایٹی ایم کا جو پن ہوتا ہے وہ لکھے تو میں اس کو سیو کروں گا ون ٹیم پاسورٹ آئے گا میرے مبائل پہ وہ انٹر کروں گا تو اس کی پانچ لاکھ جو ہے لیمٹ سیٹ ہو جائے گی تو پھر میں ڈیلی سے پانچ ڈیلی پانچ لاکھ جو ہے وہ اس سے سینڈ کر سکتا ہوں لیکن آپ نے اس کی لیمٹ میرا آپ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی لیمٹ بالکل کم رکھنی ہے یعنی کہ آپ اس کی ڈیلی کی لیمٹ صرف اور صرف ایک ہزار یا دو ہزار یا پانچ ہزار رکھیں جب آپ نے کوئی ٹرانسکشن کرنی ہو اس ٹیم یہاں پہ آکے ڈیلی کی لیمٹ چینج کر لیں اور ٹرانسکشن کرنے کے بعد دوبارہ سے ڈیلی کی لیمٹ جو ہے وہ کم کر دیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا اکونٹ محفوظ رہے گا اگر کسی طریقے سے کہیں پہ آپ کے ٹیم کارڈ نمبر وغیرہ چوری بھی ہو گیا تو اس سے کوئی وہ یوز نہیں کر سکے گا یہ آپ چیز جو ہے یہ اہم چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد ہم بیک آ جاتے ہیں یہاں پہ تو وہی چیز ہے اس کو بھی آپ پرسرنل ڈیٹیل میں تو زیاد سی بات ہے آپ کا نام وغیرہ ہی آئے گا۔ اچھا اس کے بعد یہاں سے آپ اپنا موبائل نمبر بھی چینج کر سکتے ہیں اپنا ایمیل آڈریس بھی چینج کر سکتے ہیں اپنا پاسورڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا پاسورڈ چینج does کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پاسورڈ لکھا ہو ہے چینج پر کلک کریں گے enter current password enter current password بھی جو آپ کا ابھی پاسورڈ ہے آپ لکھیں گے اور tor new password میں جو نیا لگانا نیکسٹ کر کے آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ اپنا پاسورڈ چینج کریں گے اس کے بعد اسی طریقے سے اگر اپنا موبائل نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ موبائل نمبر والے پہ آپ چینج پہ کلک کر کے اوپر جو آپ کا کرنٹ موبائل نمبر ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ اس کے بعد نیچے نیو موبائل نمبر اور کنفرم موبائل نمبر یعنی جو آپ نیا بنانا چاہتے ہیں نیا نمبر لکھنا چاہتے ہیں وہ نیچے لکھیں اس کو بھی نیسٹ کر کے آپ سیو کریں گے جب بھی آپ نے موبائل نمبر یا ایمیل چینج کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کے نمبر پر ون ٹیم پاسورڈ آئے گا تو یہاں سے آپ موبائل نمبر جو ہے یہ بھی چینج کر سکتے ہیں پرسنل ڈیٹیل بھی ہو گیا اور بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی ہو گیا یہ نیچے انوائیڈ فرینڈ یہ اتنا اہم نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم آ جائیں گے بیک اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے اکاؤنٹس اگر ہم اکاؤنٹس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بیلنس آ جائے گا اس کے بعد لسٹ آف اکاؤنٹس اگر آپ کے زیادہ اکاؤنٹس ہیں یعنی کہ ایک ہی بینک میں تو وہ یہاں پہ آپ کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ شو ہوں گے میرا ایک ہی ہے تو یہاں پہ ایک ہی شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ پہ اگر آپ کلک کریں گے آپ کی لاسٹ ٹرانسکشن جتنی بھی ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو نیچے جو ہیں وہ مل جائیں گی یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں لاسٹ کتنے ہی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے نہ پھر آپ کے اکاؤنٹ سے گئے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سے اس کے بعد آئے گا کارڈ منجمنٹ یہ بھی اہم ہے اگر ہم کارڈ منجمنٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ چیز آپ کو لازمی طور پہ پتا ہونا چاہیے اگر مثال کے طور پہ آپ کارڈ آپ کا نیا آتا ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ میرا دیکھیں دو کارڈ ہیں یہ اوپر والا کارڈ ایکٹیویٹ نہیں ہے ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ایکٹیویٹ کا آپشن دے رہا ہے نیچے والا کارڈ جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ہو چکا ہے تو مینج کارڈ پہ کلک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایکٹیو کارڈ کرنا ہے تو ایکٹیو کارڈ پہ کلک کریں گے کارڈ کے جو لاسٹ والے فور ڈیجٹ ہوں گے وہ لکھیں گے کارڈ کی ایکسپائیڈیڈ لکھیں نیکسٹ کر کے تو اس کو آپ جو ہے وہ ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ اہم چیز ہے یہ جیسا کہ سیکنڈ نمبر والا میرا کارڈ ہے اس پہ اگر میں مینج کارڈ پہ کلک کرتا ہوں مینج کارڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کارڈ کو جو ہے اس کا پین چینج کر سکتا ہوں یعنی چینج کارڈ پین لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے تو یہاں پہ میں جو نیا پین بنانا چاہتا ہوں وہ میں بنا سکتا ہوں اپنے ایٹی ایم کارڈ کا جو ہم ایٹی ایم مشین پہ یوز کرتے ہیں اس کا یہاں پہ جو بھی آپ جو بھی آپ نیا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ دو بار یہاں پہ لکھے تو آپ جو ہے وہ نیا بنا سکتے ہیں جیسے کہ ون ٹیم پاسورڈ آئے گا میں نہیں چینج کرنا چاہتا ہے اس لیے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سلائیڈ ٹو لاک کارڈ اگر میں سلائیڈ ٹو لاک کارڈ پہ ایسے کلک کر دیتا ہوں اس طرح سویپ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ تین آپشنز ہیں ایک مس پلیس ایک ٹرائولنگ ایک ڈسپیو ٹرانسکشن یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹریولنگ مثال کے طور پہ ٹریولنگ کیا تو یہ میرا کارڈ جو ہے یہ لاک ہو چکا ہے اب جب آورسز میں موجود ہیں مثال کے طور پہ میں اسٹرم سودے ریبیا میں موجود ہوں مثال کے طور پہ میں اسٹرم سودے ریبیا میں موجود ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنے کارڈ کو استعمال نہیں کرنا یہاں ایٹی ایم مشین نہیں ہے میں کہاں پہ استعمال کروں گا تو میں اپنے کارڈ کو اس طریقے سے لاک کر دوں گا لاک کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ میرے ایٹی ایم کارڈ میرا گم ہو گیا میرا کارڈ کو لے گیا یا مجھے نہیں ملے یعنی کوئی بھی سیچویشن ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اکونٹ سے آپ کی کارڈ کی مدد سے کوئی ایک رپیہ بھی نہیں نکال سکے گا آپ خود بھی تب تک نہیں نکال سکتے جب تک آپ کا کارڈ یہ لاک ہو یہ بہت اہم چیز ہے مثال کے طور پر میرا آپ کو یہاں پہ بھی یہ مشہورہ ہوگا جب آپ پاکستان میں اگر جو پاکستان میں لوگ ہیں اپنے کارڈ کو لاک کر کے رکھیں ایسے یہاں پہ جیسے میں نے بتایا تو جب آپ کو ضرورت ہو جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کو آپ انلاک کر لیں تو جب آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا تو آپ اس کو لاک رہنے دیں اگر انلاک کرنا ہے یہاں پہ ہی اس طریقے سے ہم سلائیڈ کریں گے اس طرف تو اس طرف سلائیڈ کریں گے تو ہمارا کارڈ جو ہے وہ انلاک ہو جائے گا لیکن ون ٹائم پاسورڈ ہمیں دینا پڑے گا ون ٹائم پاسورڈ ہم انٹر کریں گے تو ہمارا جو کارڈ ہے یہ انلاک ہو جائے گا ایسا کہ میں نے یہ ون ٹائم پاسورڈ لگایا تو دیکھیں میرا کارڈ جو ہے یہ لاک اور انلاک ہو گیا تو ڈیبٹ کارڈ کے اندر یہ کارڈ منیجمنٹ کے اندر ہم کیا کیا کر سکتے تھے یہ سب چیزیں آپ کو جو ہیں وہ معلوم ہو گئے اس کے بعد آگیا چیک منیجمنٹ چیک منیجمنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ چیک کی ہسٹری ہے یہ آج کل اتنے کوئی چیک لیتا بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ویسے آپ چیک کر سکتے ہیں چیک ہسٹری پہ کے لازٹ آپ نے کون سا چیک ڈیپوزٹ کیا یا پھر آپ نے پے کیا یا پھر آپ نے یعنی کہ ریسیو کیا یعنی کہ ویڈ رکھیا یہاں سے آپ وہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو میں نے چیک بک لیو ہی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا کوئی بھی سٹیٹس نہیں آرہا اس کے بعد ڈبلیو ایچ ٹی سٹیٹمنٹ یعنی کہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ اگر آپ کو چاہیے اس کے اوپر آپ کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے پاسورڈ تو جو آپ کا پاسورڈ ہے آپ نے وہ لگانا ہے یعنی آپ یہ دوبارہ سے وہی روپیٹ پاسورڈ ہے اور اس کے بعد آپ نے کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے کانٹینیو پہ کلک کر کے آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہوگا تو یہاں پہ اب آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پی ڈی ایف میں ڈاللوڈ ہو چکی ہے تو اب آپ اس کو کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ہی ورس اپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو جو ہے یا آپ نے اس میں موبائل میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو وہ یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ چیزیں اکاؤنٹس کے اندر جتنے بھی چیزیں تھی یہ آپ کو سمجھ آگئی اب نیچے یہ اکاؤنٹس کے اندر ہم نے جب کلک کیا ایک سائٹ پہ اکاؤنٹس تھا اور دوسری سائٹ پہ پیمٹس تھا اگر ہم پیمٹس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کتنی چیزیں ہم کو ملتی ہیں میں آپ کو ون بے ون بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہے موبائل ٹاپ اپ موبائل ٹاپ اپ پہ کلک کر کے آپ اپنے نمبر کو اپنی سیم کو ریچارج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ میرا نمبر آیا ہوئے اگر یہاں پہ آپ کا نمبر نہیں ہوگا کیونکہ میں نے سیو کیا ہوئے سیو نہیں ہوگا تو یہاں اوپر ایڈ نیو موبائل ٹاپ اپ اس کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد کمپنی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کون سی کمپنی ہے اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر اپنا سلیکٹ یہاں پہ لکھنا ہے موبائل نمبر لکھ کے ساتھ کوئی بھی نیم لکھے تو آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کے موبائل پہ ون ٹیم پاسورڈ آئے گا وہ ون ٹیم پاسورڈ آپ جب یہاں پہ لگائیں گے تو وہ آپ کا نمبر جو ہے وہ سیو ہو جائے گا نمبر یہاں پہ سیو ہو گیا تو یہاں پہ میرا وہ آر ایڈی دوبارہ آ چکا ہے کیونکہ سیم نمبر تھا تو اس پہ اب یہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں یہ ایک سوپر لوڈ ہے ایک ٹاپ اپ ہے ٹاپ اپ پہ کلک کر کے تو اب یہاں پہ دس یا بیس پچاس جتنا بھی مساکتوں پر میں پچاس ریچارج کرنا چاہتا ہوں پچاس لکھا اس کے بعد ریویو پہ کلک کروں گا ریویو پہ کلک کر کے پھر پے پہ کلک کر دوں گا تو یہ میرے سیم میں یعنی کہ میرے نمبر پہ پچاس رپے کا جو لوڈ ہے وہ ہو جائے گا یہ طریقہ تھا یہ دیکھیں پچاس رپے کا میری سیم پہ لوڈ ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد یہاں ہم اکاؤنٹس اور پیمنٹس پہ تھے دوبارہ پیمنٹس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ پہلا آپشن آپ کو سمجھ آ گیا موبائل ٹاپ آپ کا اب دوسرے نمبر پہ آ گیا پے اینی ون پے کلک کریں گے اب یہاں پہ یہ ضروری ہے یہ زیادہ یوز ہوتا ہے یہاں سے آپ کسی بھی اکاؤنٹ پہ پیسے ٹرانسور کر سکتے ہیں کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں یہاں پہ جتنے بھی یہ میرے اکاؤنٹ سیم ہیں وہ یہ وہ سیم ہیں جو میں نے بینیفیشری ایڈ کی ہوئے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ کوئی بھی بینیفیشری نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے ایزی پیسہ وغیرہ کیسے کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اوپر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے ایڈ نیو پائی تو یہاں پہ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایڈ تھرو آئی بین یعنی کہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر تو اگر آپ کسی دوسرے بینک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ایزی طریقہ ہے ایڈ تھرو آئی بین پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ آئی بین نمبر لکھیں گے آئی بین نمبر لکھیں نیکسٹ کریں گے آٹومیٹکلی وہ بینک بھی سیلیکٹ کر لے گا آٹومیٹکلی وہ نیم بھی لے آئے گا تو یہ آپ کے لئے بہت آسان رہے گا اگر آپ کسی دوسرے بینک میں ٹرانسکشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس آئی بین نمبر ہے تو آئی بین نمبر نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ اگر کسی دوسرے بینک میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ادھر بینک اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے ادر بینک اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سیلیکٹ بینک آیا سیلیکٹ بینک میں اب جس بینک میں بھی آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس بینک کو سیلیکٹ کریں گے مثال کے طور پہ میں ایزی پیسہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایزی پیسہ ٹیلین اور بینک آپ کو لکھا وہ نظر آیا میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اب نیچے آگیا اکاؤنٹ نمبر میں آپ نے جو ہے موبائل نمبر لکھنا ہے جس نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے آٹومیٹکلی نیم آ جائے گا جس نیم پہ یعنی کہ وہ بنا ہوا ہے نا جس نمبر پہ وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس کا نیم آ جائے گا اس کے بعد سیلیکٹ ریلیشن پہ کلک کر کے فرینڈ ہے فیملی ہے کوئی بھی سلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ پائی پہ کلک کرنے ایڈ پائی پہ کلک کریں گے ون ٹیم پاسورڈ آئے گا آپ کے نمبر پہ کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو ون ٹیم پاسورڈ جو ہے وہ تو ضروری ہے تو ون ٹیم پاسورڈ آپ جیسے ہی انٹر کریں گے تو یہ آپ کا بینیفیشری جو ہے یہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد سلٹ پرپس پہ کلک کرنے گے میں ہزار کرنا چاہتا ہوں ہزار لکھے تو یہاں پہ نیچے ریویو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے ریویو پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ریویو پہ کلک کریں گے وہ اٹنشن دے گا اٹنشن کے لیے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کر کے تو آپ نے پے پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ پے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو میں نے ایڈ کیا تھا اس پہ ایک ہزار کی ٹرانسکشن جو ہے یہ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کو شیڈول لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ پیمنٹ ہو چکی ہے اس کا آپ سکرین شرٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوبارہ سے جب بیک کرتے ہیں تو مین پیج آ جاتا ہے اسی طریقے سے ہم پیمنٹس میں تھے تو پیمنٹس پہ ہی کلک کریں گے پیمنٹس میں ہم نے یہ پی اینی ون جو ہے یہ دیکھ لیا اس کے اندر ہم پی اینی ون پہ دوبارہ کلک کریں ایڈ نیو پائی پہ کلک کر کے تو آپ کسی اور بھی بینک میں کسی ایچ بی آل میزان یعنی کہ کسی بھی بینک میں لوکل ٹرانسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ایڈ نیو پائی پہ کلک کر کے اسی طریقے سے ادھر بینک اکاؤنٹس پہ کلک کر کے تو آپ یہاں سے کوئی بھی اکاؤنٹ ہے مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میرا ونڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے اب اس میں سے مثال کے طور پہ کسی اور بینک میں اس میں جو ہے موبی لنک بینک یعنی کہ جیس کے ایش بی آویلیبل ہے اگر آپ وہ کرنا چاہے تو سارے بینک تقریباً اس میں جو ہے وہ آویلیبل ہے اگر آپ ایش بی آل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایش بی آل کے اکاؤنٹ میں یہ ایش بی آل کو سلٹ کیا اسی طریقے سے نیچے اکاؤنٹ لکھے جیسے ہم نے وہ ایزی پیسہ کیا تھا اسی طریقے سے آپ بینیفیشری ایڈ کر کے اس پہ بھی جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی کے سی این ای سی پہ پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ لاسٹ میں ہے ٹرانسور فانڈ ٹون نادرہ سی این ای سی تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ریسیور نیم ریسیور سی این ای سی پھر کنفرم دوبارہ سے ریسیور کا سی این ای سی نمبر اس کے بعد ریسیور کا موبائل نمبر اور ایمیل لکھیں یا نہیں لکھیں کوئی اس کا ایشو نہیں ہے یہ لکھیں آپ نیسٹ کر کے امونٹ وغیرہ لکھیں تو آپ یہاں پہ اس کے سی این ای سی پہ بھی جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں جو آپ سی این ای سی پہ سینڈ کریں گے وہ پھر اس کو یو بی ایل اومنی سے جا کے ملیں گے اگر آپ یو بی ایل کی دوسری برانچ میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یو بی ایل سے یو بی ایل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے یو بی ایل برانچ اکونٹ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اوپر سے برانچ سیلیکٹ برانچ سے برانچ سیلیکٹ کر کے اکونٹ نمبر نیچے لکھنا ہوگا اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے ایزی پیسہ کیا تھا ویسے ہی باقی ساری ڈیٹیل ہوگی تو یہاں پہ لوکل ٹرانسور وغیرہ کا آپ کو مکمل جو ہے یہ سمجھ آ چکی ہوگی تو ہمارا یہ بھی سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آ گیا بل مینجمنٹ بل مینجمنٹ پہ ہم اگر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ الیکٹری سیٹی کا گیس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی بل ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں میرا ایک گھر کا یعنی کہ میں نے گھر کا بل یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے جو بل بھی آیا ہوا ہے ایٹ سکس نائن جو ہے وہ پی کے ایڈ بل آیا ہوا ہے اس کو میں پے کرنا چاہوں اس پہ کلک کر کے پے کر سکتا ہوں اگر آپ نیا بل ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے تو یہ ایڈ کیا ہوئے نیا کرنے کے لیے ایڈ نیو بل پہ آپ نے کلک کرنی ہے یوٹیلیٹی بل ہے موبائل بل ہے آئی ایس پی بل ہے یو بی ایل بل ہے کریڈٹ کارٹ بل ہے کوئی بھی ہے اس میں سے سلٹ کرے یوٹیلیٹی بل پہ ہم کلک کریں گے یوٹیلیٹی بل پہ کلک کر کے سلٹ کمپنی آپ کی کون سی کمپنی ہے یہاں پہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ آگئی آپ کے ایڈیا میں الیکٹری سیٹی کون سی کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے کے الیکٹرک ہیس کو گپ کو فیس کو یہاں پہ جتنے بھی میپ کو پیس کو پیٹی سی آل جو بھی ہیں سب آگئی مثال کے طور پر میرے ایڈیا میں گپ کو کر رہی ہے میں گپ کو کو سلٹ کروں گا اس کے بعد وہ کنزیومر نمبر مانگے گا کنزیومر نمبر آپ کے بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کنزیومر نمبر یا ریفرنس نمبر وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نیچے نکنیم میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ لکھ کے آپ نیکسٹ کریں گے آپ کے بل کی ڈیٹیل آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ پے کریں گے پے پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو بل ہے وہ پے ہو جائے گا موبائل بلز ہے اسی طریقے سے موبائل بلز پہ کلک کر کے موبائل کا جو بل ہے وہ بھی جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں اس کے بعد آئی ایس پی بلز ہیں آئی ایس پی بلز پہ کلک کریں گے اس کے بعد اسی طریقے سے کمپنی پی ٹی سی ایل ہے وہ تین ہے یعنی کہ یہ انٹرنیٹ جو کمپنیز ہیں وہ آئیں گی تو یہاں پہ یہ چیزیں آگئے یعنی کہ یہ بیل کا آگیا بیل کس طریقے سے ہم نے پی کرنے ہوتے ہیں بیل منیجمنٹ میں اس کے بعد نیچے ہم اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا پری پیڈ سروسز پری پیڈ سروسز پہ کلک کریں گے اسی طریقے سے یہاں پہ موبائل بیلنس جو ریچارج کرتے ہیں یہ وہی ہے یعنی کہ پری پیڈ میں بھی وہ موبائل ریچارج والے ہی ہیں اور پری پیڈ ووچرز وغیرہ ہیں یہ اتنے یوز نہیں ہوتے اس کے بعد یہاں پہ ایک مین چیز ہے شیڈول پیمٹس شیڈول پیمٹس بہت اہم ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس بھائی جان ویڈیو پہ تو کلک کر دیں اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں لیکن ہماری حوصلہ ضرور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نیچے آ گیا گورنمنٹس اینڈ آن لائن پیمٹس تو اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ گورنمنٹ پیمٹ کر سکتے ہیں آپ پنجاب یا پھر فیڈرل بورڈ کو آپ کرنا چاہتے ہیں پنجاب ریونیو آتھارٹی کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو جو آپشنز ہیں آپ ان میں سے کسی کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی پیمنٹ toi وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نیچے ہے ڈیو آر کورٹ پیمنٹ کچھ جگہیں هاتی ہوتی ہیں جہاں پہ پی زیوز اکر شکین کر کے ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں باقی اس میں کچھ سہا جو ہے وہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے شیڈول پیمٹس شیڈول پیمٹس جو ہے یہ کیا چیز ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پہ آگیا ہے شیڈول نیو پیمٹ شیڈول نیو پیمٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گے اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں موبائل ریچارج الیکٹریسٹی بیل پیمٹ کوئی بھی بیل پیمنٹ موبائل ٹاپ اپ ٹرانسفر فنڈ ٹو ادر یہاں پہ ساری وہی چیزیں جتنے بھی ہم نے پہلے پیمنٹس میں جا کے کی تھی وہ ساری یہاں پہ آگئی اب ان کا مقصد کیا شیدول پیمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کوئی پیمنٹ سیٹ کر دیتے ہیں پیمنٹ سیٹ کر میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اب ایک چیز کو سمجھ جائیں گے اب ساری چیزیں سمجھ جائیں گے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹرانسفر فنڈ ٹو ادر اگر ٹرانسفر فنڈ ٹو ادر پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ سارے بینیفیشری جو میرے بینیفیشری ایڈ ہیں وہ آ جائیں گے اب مثال کے طور پہ ان میں سے میں کوئی بھی بینیفیشری جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں بینیفیشری ایڈ کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو جو میں نے آپ کا پہلے طریقہ بتایا تھا نا ایزی پیسہ والا وہی طریقہ ہے نیا بینیفیشری ایڈ کرنے کا تو نیا جتنے بھی ہم بینیفیشری ایڈ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اب مثال کے طور پہ ان میں سے میں کسی کو بھی پیسے سینڈ کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے جو پہلے ایزی پیسہ اکونٹ ایڈ کیا تھا وہ یہاں پہ ایڈ ہوا ہوا ہے میں اسی پہ دوبارہ پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا اس کو سلیکٹ کروں گا اس کے بعد اماؤنٹ لکھوں گا ایک ہزار کرنا چاہتا ہوں ایک ہزار لکھا اس کے بعد کمٹس میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں سیمپل میں نے فرینڈ لکھ لیا اس کے بعد میں اس کو کروں گا نیکسٹ اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا چیزیں ہیں ریپیٹ پیمنٹ سٹارٹنگ فرام پیٹیل اب یہاں پہ یہ ریپیٹ پیمنٹ ہے سب سے پہلے میں اس پہ کلک کروں گا اور اس کے اوپر یہ ڈیلی ویکلی منتلی کوارٹرلی اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے اکونٹ سلیکٹ کیا اس کے اوپر میں ڈیلی ایک ایک ہزار بیجنا چاہتا ہوں تو میں ڈیلی پہ یہاں پہ کلک کروں گا اگر میں ڈیلی نہیں بیجنا چاہتا تو اس پہ میں نہیں کلک کروں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ایک بار اس پہ پیرمنٹ ہو تو پھر ویکلی پہ کلک کروں گا اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں منتلی اس پہ پیمنٹ ہو تو پھر میں منتلی پہ کلک کروں گا سکس منت کے بعد اس پہ پیمنٹ ہو تو پھر میں کوارٹرلی پہ کلک کروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہر مہینے جو میں نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ایڈ کیا اس پہ ہر مہینے پیمنٹ ہو تو میں منتلی پہ کلک کروں گا منتلی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا سٹارٹنگ فرام سٹارٹنگ فرام میں سے اب آپ نے یہاں سے منت سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے اوپر آپ کو منت آئیں گے مثال کے طور پر میں یہ اپریل ہی کر لیتا ہوں اور آج یہاں سے یہ ڈیٹ اور یہاں سے سال سلیکٹ کر لوں گا آج کی ڈیٹ اور دوہزار اکیس اور اپریل میں نے سلیکٹ کر دیا اس ڈیٹ کر لیا اس کے بعد میں کروں گا نیکسٹ اب نیکسٹ کیا یہاں سے دیکھیں سکس اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون جو ہے یہ سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد آئے گا پیٹ تیل یہاں پہ اگر میں کلک کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے اپشن ہیں پہلا یعنی کہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ یہاں پہ تیل آئی کینسل جب تک یعنی کہ میں کینسل نہیں کروں تو میں ونس کرتا ہوں جسٹ ونس پہ کلک کروں گا تب ونس پہ کلک کر دیا اب سمپل الفاظ میں یہاں پہ یہ جو میں نے ڈیٹیل دی یعنی کہ میں شیڈول پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں نے یہ ڈیٹ سلیکٹ کر دی اب اس ڈیٹ پہ میں نیکسٹ کر دوں گا تو جیسے ہی میں اس کو نیکسٹ کروں گا اب یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل آ گئی اس کے بعد میں شیڈول ناو پہ کلک کر دوں گا شیڈول ناو پہ کلک کروں گا یہ میرا شیڈول جو ہے یہ بن گیا یعنی کہ اب جو میں نے ڈیٹ سلیکٹ کی ہے اس ڈیٹ پہ جتنی میں نے اماؤنٹ لکھی ہے وہ آٹومیٹکلی اتنی اماؤنٹ جو ہے اور اس پہ ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب کسی کو بھی پیمنٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کے بھی اکاؤنٹ میں آپ چاہتے ہیں دس دن بعد اس کو ملے پندرہ دن بعد اس کو ملے تو اس ڈیٹ کا آپ شیڈول لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ شیڈول پیمنٹ شیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے منیو پہ کلک کریں گے منیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ شیڈول پیمنٹ آئے گا شیڈول پیمنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک شیڈول پیمنٹ جو ہے یہ ہوئی ہے جو ہم نے بنائی تھی یعنی کہ شیڈول پیمنٹ تو اس کو اگر آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یعنی آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا تو یہاں پہ یہ ڈلیٹ پیمنٹ ہے ڈلیٹ پیمنٹ پہ کلک کر کے یا اس پر کلک کریں گے تو یہ شیدول پیمٹ جو ہے یہ ڈلیٹ ہو گئے یعنی کہ ہتم ہو گئی ابھی یہ ریپیٹ نہیں ہو گی تو یہ چیزیں ہماری ایکونٹس پہ کلیر ہو گیا پیمٹس پہ کلیر ہو گئی مینیو پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیر ہو گئے یہاں پہ پائی منیجمنٹ ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ وہی چیزیں جتنے بھی ہمارے بینیفیشری ایڈ ہیں ان کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ای ٹرانسکشن ہسٹری ہے ای ٹرانسکشن ہسٹری پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے کتنے پیسے کس کو کب سینڈ کیے وہ مکمل ہسٹری جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ دیکھیں جتنی بھی ہسٹری ہے یہاں پہ وہ آپ کو ساری جو ہے وہ مل جائے گی یعنی کہ transaction history اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو e transaction history پہ آپ کلک کر کے تو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے settings اگر ہم settings پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ وہی چیز جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی daily transaction limit آپ کیسے change کرتے ہیں اس کے بعد change daily qr transaction limit کیسے change کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ main اس میں کچھ special نہیں ہے تو جو main main چیزیں تھی جو normally use ہوتی تھی وہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل ساری بتا دی ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی سوال ہے کمیٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا کوئی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے اس میں بتانے والی تو وہ بھی ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ